ارہام خبر آپ کو دے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے عراقین حلف اٹھا چکے ہیں اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیا ہے آپ کو بتائیں کہ سردار آیاز صادق نے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ نے ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے سپیکر کے لیے ملک آمید ڈوگر نے اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے جنید اکبر خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سیکرٹی قومی اسمبلی نے ایوان کے اندر ہی کاغذات نامزدگی وصول کر لیے ہیں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے عراقین حلف اٹھا چکے ہیں اور اب رول آف میمبر پہ دستخط کیے جا رہے ہیں عراقین کی جانب سے جبکہ اسی دورانی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سردار عیاض صادق مصطفیٰ شاہ انہوں نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے جبکہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے ملک آمیدوگر نے سپیکر کے لیے اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے جنید اکبر خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت ہو رہا ہے اور عراقینیں اسمبلی جو ہیں وہ حلف لے چکے ہیں راجہ پرویزر شف نے جو کہ سپیکر ہیں انہوں نے حلف لیا تمام عراقین سے بڑا ہنگامہ خیز اجلاس آج کا ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اسی دوران ہی جبکہ عراقین رول آف ممبر پہ دستخط کر رہے ہیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے امیدواران نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں سردار آیاز صادق نے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کر رہا ہے جبکہ سنیت ہاتھ کانسل کی جانب سے سپیکر کے لیے ملک آمیڈ ڈوگر نے ان کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے ہیں اور پی پرز پارٹی کی طرف سے غلام مصطفیٰ شاہ نے ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے ہیں ڈیپٹی سپیکر کے لیے سنیت ہاتھ کانسل کے جنید اکبر خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیاں ہیں آپ کو بتائیں کہ سیکرٹی قومی اسمبلی نے ایوان کے اندر ہی کاغذات نامزدگی وصول کر لیے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں سپیکر کے لیے سردار ایاز صادق اور ملک آمیر ڈوگر کے درمیان مقابلہ ہوگا جبکہ ڈیپٹی سپیکر کے لیے غلام مصطفیٰ شاہ اور جنید اکبر خان جو ہیں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں ان چاروں افراد نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے امیدواروں نے قومی اسمبلی کے سیکرٹری کو اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں ابھی جو ہے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی جب شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد ہنگامہ خیز اجلاس شروع ہوا اور اراکین نے حلف اٹھایا سپیکر راجہ پرویزشف نے تمام اراکین اسمبلی سے حلف لیا ہے اور تقریب حلف برداری کے بعد تمام اراکین جو ہیں وہ اس وقت رول آف میمبر پہ دستخط کر رہے ہیں اور اسی دوران ہی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے اراکین نے امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں آپ کو بتائیں کہ سپیکر کے لیے مقابلہ ہوگا سردار آیاز صادق اور ملک آمیدوگر کے درمیان ان دونوں نے اپنے سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی اپنے اپنے جمع کروا دی ہیں جبکہ ڈیپٹی سپیکر کے لیے مقابلہ ہوگا غلام مصطفی شاہ اور جنید اکبر خان کے درمیان انہوں نے بھی اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں